این ایف ٹی میری نظر میں انقلاب کیوں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اتھارٹیز کو یہ سمجھنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے کہ کیسے اس نئی ٹیکنالوجی اس ڈیویلمنٹ کے ساتھ اس ریالٹی کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں لیکن این ایف ٹی ایک ایسا بریج بن سکتا ہے جو کہ ریال ورلڈ کو ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے آگے میں کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی کہ یہ کیسے جڑے گا لیکن سب سے پہلے این ایف ٹی جو نان فنجیبل اور فنجیبل ٹوکنز کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فنجیبلٹی کی جو تھیسس ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ فنجیبلٹی اور نان فنجیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے فرض کر لیں میں ادھر لاہور زو کے پاس رہتا ہوں میرے پاس گیسٹ آتے ہیں تین میرے آوٹ آف سیٹی سے گیسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لاہور زو کو وزٹ کرنا ہے ان کو لے کے جیسے ہی میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ جاتا ہوں میرے سے وہ نہ میرا نام پوچھتا ہے نہ میرے دیگر دو دوستوں کا پوچھتا ہے وہ مجھے کہتا ہے جی کتنی آپ کو ٹکٹس سیں گے میں کہوں گا آپ مجھے تین اڈل ٹکٹس سیں گے اب وہ میں ٹکٹس لیں وہ ٹکٹس ہم میں کسی کو بھی پکڑا دوں وہ ٹکٹس جو ہے ہم تینوں میں سے کوئی بندہ کوئی بھی ٹکٹ اسنمار کر سکتا ہے اس کو فنجیبیلٹی بولتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی ریپلیکیٹ بن جائے جس کی کوئی کاپی بنائی جا سکے یا جس کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا جا سکے اس کو فنجیبل چیز بولتے ہیں اس کو فنجیبل پروڈکٹ بولتے ہیں جیسے کہ یہ ٹکٹ ہے لیکن اگر وہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ ہر بندے کا تھم امپریشن ٹکٹ کے اوپر لے لے تو پھر وہ نان فنجیبل ٹکٹ بان جائے گی یعنی اس ٹکٹ کے اوپر میری آنرشپ کلیم ہو جائے گی اور صرف اور صرف اس کو میں ہی یوز کر سکتا ہوں انٹیل انلیس کہ میں اپنی آنرشپ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کرتا دوسرا اب اس کو تھوڑا کرپٹوکرنسی کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کر لیں میرے اکاؤنٹ میں ایک بی ٹی سی پڑھا اس میں سے میں اگر ایک بی ٹی سی اپنے والٹ سے نکال کے کسی کو دے دیتا ہوں میرا والٹ ہو گیا خالی اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا والٹ خالی ہو گیا میں یہ تو دوبارہ چاہیے بی ٹی سی میں وہی جو ایک میرا بی ٹی سی میں نے والٹ سے نکالا تھا میں کسی اور سے لے کے اس والٹ میں رکھلوں گا تو جو پہلے میرے پاس بی ٹی سی پڑھا تھا اس میں اور جو میں نے بعد میں بی ٹی سی لیا اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے same to same ہے اسی طرح ایتھیریم اور دیگر تمام فنجیبل کرپٹو ٹوکنز کی بھی یہی ریالیٹی ہے کہ ہر ٹوکن ایٹس سیلف دوسرے کی کاپی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایکسچینج ہو سکتے ہیں اور ان کی ڈی نومینیشن بھی ہو سکتی ہے ڈی نومینیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہوں تو میں پورا بی ٹی سی کسی کو ٹرانسفر کروں چاہے میں اس کو پوائنٹ زیرو زیرو ون کروں چاہے اس کو ہاف بی ٹی سی کروں اسی طرح ایتھیریم کے ساتھ لیکن نان فنجیبل کرپٹو ٹوکنز کا مطلب یہ ہے کہ نان فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ایسے ٹوکنز ہوتے ہیں ایک تو جن کا کوئی متبادل نہیں ہے جس کی کوئی کاپی نہیں بنتی جو یونیک ہوتے ہیں اور ان کی ڈی نومینیشن میں نہیں ہوتی جیسے اس کے بھائی اس کا ایک حصہ ٹوکن کا تھوڑا سا حصہ نکال گے کسی کو دے دیا نہیں نان فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ایسے ٹوکنز ہوتے ہیں اور یہ جیسے دوسرے جو فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ تو اس کے صرف یوزر ہیں آپ کے پاس بی ٹی سی ہے میرے پاس بی ٹی سی ہے ایتھیریم میں آئے ہیں دوسرے فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ہیں وہ ہم اس کے کریٹر نہیں ہیں اس کے پڈیوسر نہیں ہیں ایکچلی ہم صرف ہولڈرز ہیں جو مائنرز ہیں وہ بنا رہے ہیں یا جو کمپنیز جو سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہیں اس میں کمپنیز ٹوکنز بناتی ہیں اس کرپٹو کرنسی کا یا تو ہولڈر ہے یا اس کا بائر ہے اب آپ کے ذہن میں سوال آسکتا ہے بھائی میں نے ذکر کیا کہ ہم خود بھی اپنے این ایف ٹیز بنا سکتے ہیں تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں اب بہت سی ویب سائٹز ہیں ایک اوپن سی نام کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ میں ایک لسٹ ہے پوری میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ آٹسٹ ہیں آپ نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے اس کی ایک ڈیجیٹل فارم آپ اس ویب سائٹ پر اوپن سی پر گئے ہیں وہاں اکاؤنٹ سائن اپ کریں گے آپ اپنی کسی بھی قسم کی جو آپ کی سکل ہے بے شاکہ آپ میوزیشن ہیں بے شاکہ آپ ویڈیو انفلوینسر ہیں کوئی سوشل میڈیا پر بہت آپ کا انفلوینس ہے لوگ آپ کو سنتے ہیں کوئی سیلیبرٹی ہیں آپ یا آپ کے پاس کوئی ایسی سکل ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ دیجیٹلی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کے اپنی وہ سکل کو مارکٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ آپ سے وہ بائی آپ نے جو انفٹی وہاں پہ کریئٹ کیا ہوگا اپنی سکل کا جو آپ سے بائی کریں گے ایکچلی وہ آپ سے اس کی آنرشپ بائی کریں گے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں اگر پینٹنگ بناتا ہوں پینٹنگ تو میرے پاس ہے تو اس کی صرف ڈیجیٹل کاپی لوگ کیوں بائی کریں گے یہ بڑا ایک اندہ سوال ہے اور اس کا جواب تو خیر میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو کچھ ریالیٹیز بتاتا ہوں ٹویٹر کا جو سی ای او ہے جیک ٹورسی ان کا نام ہے جب انہوں نے دوہزار چھے میں سب سے پہلی ٹویٹر پر ٹویٹ کی تھی کہ ایم سیٹنگ اپ مائی ٹویٹر اکاؤنٹ وہ ٹویٹ انہوں نے اپنا این ایف ٹی بنا کے میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بھی آپ کے پاس کوئی بھی سکیل ہے آپ کے پاس کچھ بھی ہے آپ این ایف ٹی ٹوکن بنا کے اس کو بیش سکتے ہیں آپ کو پتا ہے جیک نے جب وہ اپنی پہلی ٹویٹ کی کاپی صرف سیل کی این ایف ٹی بنا کے وہ کتنے کی سیل ہوئی 2.5 ملین امریکن ڈالرز یعنی 25 لاکھ امریکی ڈالر کی وہ جو ایک ٹویٹ ہے صرف اس کا سکرین شاٹ کی جو اونرشپ ہے اس ٹویٹ کی صرف اونرشپ وہ سکرین شاٹ ابھی بھی ٹویٹر کے ایک آنٹ پہ موجود ہے آپ جیک ڈالرزی کی ٹویٹ پہ جائیں سب سے پہلی ٹویٹ پہ جائیں آپ کو ٹویٹ ابھی بھی وہاں پہ موجود ملے گی لیکن وہ جو جو جیک ڈالرزی نے این ایف ٹی کریٹ کیا اس کی اونرشپ کسی نے 2.5 ملین پے کر کے وہ اس کی اونرشپ لی آپ این ایف ٹی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اگر 3D آرٹسٹ ہیں آپ پاکستانی پولیٹیشنز کو ایک 3D چھوٹا سا بنا کے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ مارکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں تو آپ کو باہر شاید مشکل سے ملے آپ جو یورپین کنٹریز ہیں امریکن ہیں ان کی کوئی دلچسپی والی کوئی آئیٹم چھوٹی سی اینیمیشن بنا کے یا کوئی ایسی چیز بنا کے جو ڈیجیٹلی لوگ اس کو پسند کر سکیں آپ وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں ایون آرٹیکل سیل کر سکتے ہیں تو یہ اینیف ٹی کا اتنا بڑا سکوپ ہے اچھا اب میں اس چیز کو بھی اڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے کہا کہ یہ کیوں انقلاب ہے دیکھیں جو اینیف ٹی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ہر چیز آپ ڈیجیٹل فارم میں جو اونرشپ کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں وہ اینیف ٹی کہلاتی ہے جس کی کوئی کاپی نہ ہو اب یہ ریل ورلڈ میں اس کا استعمال کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں کہ ریل ورلڈ میں اس کا استعمال کیسے ہم بنا سکتے ہیں اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ جو مسئلہ تھا جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اتھارٹیز کو بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کے ساتھ چلنے میں یہ مسئلہ ختم ہوتا جائے گا آئیسا آئیسا پھیڈ اوٹ ہوتا جائے گا ہمارے جو پٹواری کلچر ہے اس میں ہر بندے کی زمین کے اوپر اس کی پراپٹی خرخبے کے اوپر پراپٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اور پٹواری جو اپنی من مرچیے کرتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر پوری دنیا کا یہ جو سسٹم ہے یہ پٹوار سسٹم جو ہے یہ جو سرٹیفکیٹس وغیرہ یہ جو لائسنسنگ وغیرہ یہ ساری ڈیجیٹلائز ہو جائے جس کے اوپر کسی پٹواری کا کنٹرول نہ ہو کسی گورنمنٹ آفیسر کا کنٹرول نہ ہو سب کے سب بلائسنس میں سیو ہوں اگر میں نے لائسنس لیا ہوا ہے تو میں پولیس والے کے پاس گیا ہوں اس کے پاس سکینر ہو میں فوراً اپنا لائسنس ایسے کروں وہ فوراً ویریفائی ہو جائے پیچھے بلائسنس میں اسی طرح آنرشپ یہ ساری چیزیں اگر واقعتاً کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ فیچر میں لانچ ہو جو کہ ساری دنیا کی گورنمنٹس کو آفر کروا ہے کہ آپ یہ یہ جو کام ہے گورننس کے آپ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اور ان کو ڈیجیٹلی پروسس کر سکتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ دنیا اس کرپٹو کرنسی سے کتنی ریولوشن آئید ہوگی تو یہی میرا میری نظر میں ریولوشن تھا جو کہ اس کرپٹو کرنسی کے اندر آیا اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ دوہزار اکیس این ایف ٹیز کا سال آئے آپ بھی اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور مجھے بھی دے دیکھتے ہیں یہ انقلاب کہاں تک جاتا ہے انٹی نیکس ویڈیو مجھے جرد دیں اللہ حافظ